ایکٹری الیکشن کمیشن کے علاوہ لا ونگ نے جو شرکت کی لا ونگ نے سپریم کورٹ کے جو گزشتہ روز کا فیصلہ ہے اس پر بریفنگ بھی دی ہے اور اجلاس میں خیبر پختنخواہ اور پنجاب کے انتخابات سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے پر غور کیا گیا ہے اور ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن کا جو خیبر پختنخواہ اور پنجاب کے انتخابات سپریم کورٹ کے حکم کی روشنی میں کروانے کا جو فیصلہ سامنے آیا ہے جو آج کا اجلاس ہوا ہے اس کے علاوہ الیکشن کمیشن کے اجلاس میں دو صوبوں کی مجوزہ تاریخوں پر بھی مشاورت کی گئی ہے اور انتخابی شیڈول چون روز ففٹی فور ڈیز رکھنے پر بھی اتفاق کیا گیا ہے اور انتخابی تاریخوں میں جو ہے رمضان اور عید کو بھی مدد نظر رکھا گیا ہے کہ رمضان اور عید کے دنوں سے تھوڑا اوائٹ کیا جائے اور اس کے علاوہ انتخابی تاریخوں پر یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ سٹیک ہولڈرز ہیں ان سے بھی مشاورت کی جائے گی جو آج کا جو اجلاس ہوا ہے الیکشن کمیشن میں اس میں صدر اور گورنر نے جب مشاورت کی تو الیکشن کمیشن اس میں شریک ہوگا یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کی زیر اصدارت جو اجلاس ہوا اس میں بڑا فیصلہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی روشنی میں جو ہے تمام جو ہے الیکشن کروانے کا جو فیصلہ کیا گیا ہے اور مجوزہ طور پر جو ہے ایدہ چون روز کے اندر شیڈول دیا جانے کا بھی امکان ہے اور اس کے اندر یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ رمضان اور عید کو بھی مدد نظر رکھا جائے گا یہ آج جو اجلاس ہوا اس میں یہ ایک بڑی ڈویلمنٹ دیکھنے میں سامنے آئی ہے ممکنا طور پر الیکشن کمیشن اس کا بازابتہ طور پر علامیہ بھی جاری کرے گا انتخابات سپریم کورٹ کی حکم کی روشنی میں فیصلہ کیا گیا ہے پنجاب اور خیبر پختون خواہ کے لیے مجوزہ تاریخوں پر مشاورت ہوگی الیکشن کمیشن کا انتخابی شیڈول چمبر دن کے رنگ کا رکھنے پر اتفاق کیا گیا